بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی نشست میں یہ چار چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں اس سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے ان میں سے ایک چیز ہے حاشیہ کسی بھی تحقیقی کتاب یا مقارے میں حاشیہ لکھنا نمبر دو ہے تعلیق نمبر تین ہے حوالہ دینا حوالہ لکھنا اور نمبر چار ہے اقتباس یہ تقریباً چار چیزیں ہیں اور اس سے متعلق جو بنیادی بنیادی اور اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز ہے حاشیہ حاشیہ سے متعلق آپ تقریباً پانچ باتیں ذہن میں رکھ لیں ایک حاشیہ کی تعریف نمبر دو حاشیہ کی اہمیت اور نمبر تین حاشیہ کے مقاصد نمبر چار حاشیہ کی اقسام اور نمبر پانچ حاشیہ کے کچھ اصول و زوابط مختصران حالے کا میں آپ کو بتاتا ہوں حاشیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع آتی ہے حواشی اور عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے جانب اور کنارہ اس کو کیا کہتے ہیں جانب یا کنارہ اس کا معنی آتا ہے اور ویسے حواشی کی جگہ ایک اور لفظ ہوا مش بھی استعمال ہوتا ہے ہوا مش ہا کے ساتھ جس کو انگلیش میں فوٹ نوٹ کہہ سکتے ہیں آج کل فوٹ نوٹس اس کی استلاحی تعریف اگر کی جائے تو مختلف الفاظ میں کی گئی ہے عربی میں اس کی تعریف بھی مختلف الفاظ میں کی گئی ہے آسان الفاظ میں اس کی تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ما علق على الكتاب من زیادات و ایزاہن کہ کسی بھی کتاب پر جو اضافہ اور وضاحتی فوٹ نوٹس اور تعلیقات کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حاشیہ ٹھیک ہے تو اس کی تعریف یا تعارف کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کتاب مقالہ وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اصل متن کے تین اطراف میں دائیں بائیں یا نیچے کچھ جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے اور اس جگہ پر متن کے حوالے سے متن کے کسی عبارت کی وضاحت یا کسی بھی قسم کی کچھ اضافی بات بتانے کے لیے ان جگہ کو چھوڑا جاتا ہے اور وہاں وہ بات لکھی جاتی ہے اضافی بات جو کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی نیچلی سطح پر اور عمومی طور پر آج کل نیچے سطح پر لکھی جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں حاشیہ ٹھیک ہے یہ تو حاشیہ کا لفظ ہے اور حاشیہ کی تعریف حاشیہ کا جو لفظ ہے یہ ایک عام لفظ ہے اس میں تعلیق بھی آتا ہے جو دوسرے نمبر پر آگے آئے گا اور اس میں حوالہ بھی آتا ہے جیسے نمبر تین میں آئے گا تو حاشیہ ایک عام لفظ ہے جس کو کبھی کبھی تعلیق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھی حوالہ کے لیے بھی حاشیہ استعمال کیا جاتا ہے برحال تعلیق اور حوالہ سے متعلق تو تین باتیں وہ آگے آ جائے گی تو یہ تو حاشیہ کی تعریف تھی اس کے بعد دوسری نمبر پر جہاں تک حواشی یا حاشیہ کی اہمیت کی بات ہے تو دیکھئے یہ جو حواشی ہے کسی بھی کتاب پر حاشیہ وغیرہ لکھنا یہ زمانے قدیم سے رائج ہے اور پرانے محققین یہ عمل کرتے آئے ہیں اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس قدر مفید حاشیہ اور حواشی ہوں گے اس کی وجہ سے کتاب کی قدر قیمت اور کتاب کی علمیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اکثر ہوتا یوں ہے کہ کوئی بھی مصنف اپنی کتاب پر خود ہی حاشیہ لکھتا ہے لیکن اگر کوئی اور آدمی کسی کتاب پر کام کر رہا ہے تو اس میں تو سب سے مثال کے طور پر کسی مخطوطے پر یا کسی اور کی کتاب پر کوئی آدمی تحقیق کر رہا ہے تو وہاں تو اصل ریر کی ہڈی اور بنیادی چیز ہی حاشیہ ہوتا ہے تو اس لئے کسی بھی سابقہ کام کی ترتیب و تنقیح یا تحقیق کرنا ہو تو وہاں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ حاشیہ ہی ہوتی ہے تو حاشیہ کی اہمیت جو ہے وہ اس کا انکار کرنا ناممکن ہے اور بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حاشیہ جو ہے وہ ایسا مطلب ایک ایسا عمل ہے جس کے ایک فکری طور پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور عمومی طور پر نظرسانی میں اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی نظرسانی کرتا ہے اپنے مقالے وغیرہ پر تو اس کے حواشی اس پر لکھتا ہے اضافی باتیں جو اسی وقت لکھنے سے رہ گئی ہو بہرحال اس کی اہمیت کے انکار ناممکن ہے حواشی کے جو مقاصد ہوتے ہیں یا حاشیہ کے مقاصد بہت سارے ہیں مثال مثال کے طور پر مطن میں یا اصل مقالے میں کسی شخصیت کا نام آیا ہے تو اس شخصیت کا مختصر سے تعارف مقصود ہو یا کسی مقام کا نام آیا ہے تو اس مقام کی وضاحت اور مکان جگہ کی وضاحت مقصود ہو کسی قرآن مجید کی آیت یا احادیث آئی ہے تو اس کی تخریج کی جاتی ہے اشعار وغیرہ آئے ہیں تو ان کے معاخذ اور ان کا مختصر مفہوم وغیرہ لکھا جاتا ہے عمومی طور پر اشعار کا کبھی کبھی اشعار کے ایک ٹکڑا مطن میں ہوتا ہے تو اس کا دوسرا ٹکڑا صدر یا عجز جو ہے وہ ہاشیہ کے اندر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح تصحیح اگر کسی مطن میں کہیں لفظ کی جو ہے وہ کمپوزنگ وغیرہ میں یا لکھائی میں غلطی ہو گئی ہو تو اس کی تصحیح کی جاتی ہے ٹھیک ہے غیر موضوع لفظ ہو تو اس کی بھی اس طرح تنقیب وغیرہ کی جاتی ہے اسی طرح کچھ حضرات کی تاریخی وفات وغیرہ کی وضاحت جو ہے وہ بھی ہاشیہ میں کی جاتی ہے تو یا اپنی طرف سے کوئی وضاحتی یا کسی قید کا اضافہ کرنا ہو وہ بھی کی جاتی ہے ٹھیک اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا جہاں بھی کسی بھی کسی بھی ضرورت پیش آ جائے اختلافی مسائل اگر کچھ ذکر کیا گئے ہو اور کچھ نہ ہو تو اس کو مکمل کیا جاتا ہے تکمیلہ اس کا حاشیہ میں لکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت سے اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں جہاں تک حواشی یا حاشیہ کی اقسام کی بات ہے تو اس کی مختلف تحقیقی کتابوں میں اس کی مختلف اقسام لکھی جاتی ہے ایک کو کہتے ہیں مطنی حواشی جس کا تعلق مطن کے ساتھ ہو تصنیفی حواشی جس کا تعلق کسی مصنف کے وغیرہ کے ساتھ ہو اسی طرح بہت سارے اقسام ہیں ترتیبی حواشی جس کو ترتیب کیلئے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر بہت سے نسخیں دے کر ان کا معازنہ کیا جائے اور جو اختلاف نظر آئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں باز کتابوں میں تحقیقی کتابوں میں حاشیہ میں لکھا جاتا ہے کہ فی با عبارت لکھی جاتی ہے فنا والے نسخیں میں با والے نسخیں میں اس طرح عبارت ہے اور جیم والے نسخیں میں اس طرح عبارت ہے تو اس کو کہتے ہیں ترتیبی حواشی تو اسیقی حواشی بھی کہتا ہے کہ کسی بھی کتاب پر آپ مزید اس کے حوالہ جات وغیرہ لگائے تو بہرحال یہ حواشی کی مختلف اقسام ہیں اچھا حاشیہ کے اصول کیا ہے تو اس کے مختلف اصول علماء نے لکھا ہے دو تین اصول آپ ذہن میں رکھ لیں تو کافی ہے ایک اصول تو یہ ذہن میں رکھے کہ بھئی حاشیہ یا حواشی میں ایسی باتیں لکھنی چاہیے ہیں کہ جس کی ضرورت ہو اور اہمیت ہو ایسے عام اور معلوم جس کا ویسے ہی پہلے سی لوگ کو علم ہو ان چیزوں کو حاشیہ میں لکھ لکھ کر حاشیہ بھرنا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے مثلا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مقالوں میں جو مشہور ایمہ ہمارے امام احمد بن حنبل ہو گئے امام ابو حنیفہ یا اس طرح کے جو بھی مشہور امام بخاری وغیرہ ان کے عمومی طور پر ان کا ترجمہ اور ان کا تعارف وغیرہ نہیں لکھا جاتا کیونکہ وہ مشہور ہے معروف ہے جو مشہور معروف نہ ہو تو پھر ان کا لکھا جاتا دوسرا اصول یہ ہے کہ مطن سے متعلق اگر کوئی وضاحت کرنا ہو تفسرہ کرنا ہو تو صرف اور صرف ضروری اور جامعہ معنی عبارت لکھنی چاہیے ایک ہی بات کو مقرر تقرار وغیرہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ اختصار اور جامعیت کا خیال رکھنا چاہیے اور فضول اپنی طرف سے اضافہ اور لمبی لمبی عبارت نہیں لکھنی چاہیے آپ کے سامنے آگئی اچھا دوسری چیز جس کو کہتا ہے تعلیق ٹھیک ہے تعلیق یہ عربی کا مزدر ہے اور باب افعال سے ہے علق یعلق تعلیقا ٹھیک ہے اور تعلیق کا انگلش میں آپ اس کو کہہ سکتا ہے کومنٹ کر لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی میں اس کی جمع جو آتی ہے نا دو آتی ہے تعالیق تعین الف لام یا قا تعالیق اور تعلیقات دونوں اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور ویسے تو اس کا اصلی معنی ہے علق یعلقو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لٹکا دینا معلق کر دینا لیکن کسی بھی چیز پر اپنے طرف سے کسی چیز کو ایڈ کرنا اضافہ کرنا اس کو بھی تعلیق کہتے ہیں اور اس کی عربی میں جو تعریف کی جاتی ہیں وہ بھی تقریباً حاشیہ کے قریب قریب ہیں مثلاً بعض عرب علماء نے اس کی تعریف یوں کی ہے یعنی تعلیق کس کو کہتے ہیں کسی بھی کتاب کے حاشیہ کے اندر کسی اس کتاب کی عبارت کی توزیح یا وضاحت کرنا یا اس جیسا کوئی اور عمل کرنا ٹھیک؟ اس کو کہتے ہیں تعلیق تو تقریباً قریب قریب حاشیہ اور تعلیق دونوں تقریباً قریب قریب ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں اچھا البتہ بعض علماء نے تعلیق اور حواشی میں فرق بھی کیا ہے اور عجیب عجیب فروق بیان کیا گئے ہیں مثلاً بعض نے کہا کہ تعلیق جو ہوتی ہے یا تعلیقات اس میں کسی بھی مصنف کے نظریے یا تصور کو زیادہ تفصیل کے ساتھ جانا جا سکتا ہے مثلاً جو کہ اصل مطن کے اندر ممکن نہیں ہوتا مثلاً کہ تو اصل مطن سے اگر کسی مصنف کا جو بنیادی مرکزی خیال ہے وہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس کو تعلیق کے اندر اس کی وضاحت کی جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یعنی اور حاشیہ میں یہ ضروری نہیں ہے حاشیہ میں عمومی باتیں بھی آ سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو پیچھے تفسیر بتا دی کسی کا تعارف ہو گیا یا اس طرح اسی طرح تعلیقات میں کسی یعنی کسی شخصیت لفظ یا اسطلاع وغیرہ کی پس منظر یا پیش منظر کو بتایا جاتا ہے جو اصل مطن میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے تعلیقات میں جو ہے تصریحات اور تشریحات کی وجہ سے مطلب انہیں ایسی سی تشریحات یا توضیحات بتا دی جاتی ہے مختصراً کہ اس کی تحقیق کے لیے ویسے اگر انسان تحقیق کرے تو بہت سارا وقت لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اور بھی مختلف فروغ بیان کیے گئے ہیں لیکن کوئی خاص فرق دونوں میں بنیادی طور پر نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حاشیہ جو ہے وہ تعلیق سے ذرا عام ہیں ٹھیک ہے جیسے ان کی مقاصد میں میں نے آپ کو بتا دیا اور تعلیق کا تعلق عمومی طور پر آج کل جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مطن سے متعلق ضروری وضاحتے قیودات وغیرہ یا اپنی طرف سے کچھ مسائل وغیرہ کو اضافہ کرنا ٹھیک ہے اس کو کہتا ہے تعلیق تو یہ ہے تعلیق کا خلاصہ باقی اس سے متعلق کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے جو بتانے کی ہو اچھا جی تیسری چیز ہے حوالہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا حوالہ جات جس کو کہتے ہیں حوالہ حوالہ کو انگلش میں کہتے ہیں ریفرنس اور عربی میں اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے احالتن احالیحیلو احالتن حوالہ دینا کسی کتاب کی طرف ٹھیک ہے ویسے تو احالیحیلو کا مطلب ہوتا ہے الرفع والتسلیم کسی چیز کو اٹھا کر کسی کے حوالے کر دینا یا ایک عبارت ایسی عبارت ذکر کر دینا جس کے ریلیشن ہو کسی دوسری عبارت کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو بھی عربی میں کہتا ہے احالہ یا حوالہ یہ اس کا بنیادی طور پر اس کا لغوی معنی ہے اچھا اور اس کا بنیادی طور پر اس کا تعارف یا تعریف اگر آپ کرنا چاہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو بے الفاظی دیگر اس کی تعریف کیوں کو اگر آپ کرنا چاہے تو ایک ہی لفظ میں کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ حوالہ جات جو ہے یہ استنادی حاشیہ ہوتا ہے استنادی یعنی مطن میں موجود کسی بات کی سند کا تذکرہ کر دینا کہ یہ بات فلاں کتاب کے فلاں جلد فراں صفحے پر ہے یہ حدیث فلاں کتاب کے فلاں جلد پر ہے اور حدیث نمبر فلاں ہے ٹھیک ہے جس کو آسان اردو میں حوالہ دینا کہتے ہیں سمجھائے یہ بات تو تقریباً اگر دیکھا جائے تو یہ بھی حاشیہ ہی کی ایک قسم ہے حاشیہ کی ایک قسم توضیحات سے متعلق تھی اضافی توضیح وغیرہ کر دینا اور دوسری قسم ہے اس کی کہ کسی مأخذ کسی سورس کسی مزدر کی طرف اشارہ کرنا تو وہ یہی ہے حوالہ کہ بھئی متن کے اندر موجود کسی عبارت کے مأخذ متن کے اندر موجود کسی عبارت کے سورس اور مزدر کی طرف اشارہ کرنا اور اس مزدر کا ذکر کر دینا یہ ہے حوالہ یہ تو ہو گیا حوالہ کا تعارف حوالہ سے متعلق مزید تین باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں یہ ایک تو تعارف ہو گیا دوسرا حوالہ کا مقاصد حوالہ کے اور نمبر تین حوالہ کے اجزاء کے حوالے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور نمبر چار حوالے کے طریقے کے حوالے دینے کا کیا طریقہ ہے جہاں تک حوالے کے مقاصد ہے تو بہت سار علمائیس کے بہت سارے مقاصد لکھے ہیں کہ کہ اپنے مقالے میں کسی مطلب اپنے مقالے کی استناد اور توسیق کرنا یعنی آپ نے کوئی عبارت کہیں سے لیے تو اس کی استنادی حصیت اس کی توسیق کر دے اس کو پختہ کر دے تاکہ اس کو کہتا ہے استناد اور توسیق ٹھیک ہے نمبر دو اسی طرح ایک مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے کوئی اقتباس وغیرہ اٹھایا گیا ہے تو یہ تسلیم کیا جائے کہ بھئی میں نے کہیں سے اٹھایا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی اقتباس یعبارت کو اپنی طرف منصوب کیا جائے ٹھیک ہے اسی طرح بنیادی طور پر تو حوالہ کے اندر یعنی کسی بھی مصنف کے دلائل کی نشاندہ ہی کی جاتی ہے یعنی مصنف نے دلائل دیئے ہیں تو اور حوالے نہیں دیئے آپ نے آ کر حوالے جات دے دیئے کبھی اس مصنف نے یوں یہ دلیل دیئے یہ فلاں کتاب میں ہیں یہ دلیل دیئے فلاں کتاب میں ہیں تو اس کے دلائل مزید پختہ ہو جاتے ہیں اور اس کی تو اس کو کہتا ہے کہ کسی بھی مصنف کے نظریات یا دلائل کو مزید پختہ کی فراہم کرنا ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی بھی آدمی محقق یا مقالنگار وہ حقائق یا اعداد و شمار وغیرہ بیان کرتا ہے تو اس کی بھی حوالہ کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ حقائق اور جو اعداد و شمار ہوتے ہیں اس کو عمومی طور پر انسان اپنے ذہن سے نہیں مستمبت کر سکتا اس کا تعلق عام مشاہدے اور معلومات سے ہے تو اس لئے ان کا حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے تو اس کے ایک بنیادی مقاصد میں سے یہ آتا ہے اچھا تیسری چیز کسی بھی کتاب کا حوالہ دینے میں بنیادی اجزاء کیا ہوتے ہیں دیکھئے آپ آپ جب کسی بھی عبارت کا حاشیہ کے اندر حوالہ دینے چاہے تو وہاں کئی چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک جس کتاب کی عبارت ہے اس کتاب کا نام اس کے مصنف کا نام اور اگر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو مترجم کا نام اگر آپ نے ترجمہ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ کوئی رسالہ ہے مجلہ ہے میگزین ہے تو اس کے مدیر کا نام ہے ٹھیک ہے اسی طرح بساوقات جو ہیں یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ والی چیز یہ مثلا تعارف اس کتاب کا تعارف وغیرہ کرنا یہ عمومی طور پر نہیں کیا جاتا بساوقات کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جلد نمبر اور صفہ نمبر اور ایڈیشن جس کو تباہ کہتے ہیں تباہ کہ تباہ پہلی تباہ ہے دوسرا ایڈیشن ہے تیسرا ایڈیشن ہے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سن اتباعت کہ آپ نے جس کتاب سے یہ عبارت لی ہے اس کی سن اتباعت کیا ہے تو اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور مصنف کا نام اس میں وہ مکمل یہ ذہن میں رکھئے گا مصنف کے نام میں مکمل نام آتا ہے کنیت لقب اور اس کا نام اور مکمل طور پر ٹھیک ہے اور تو یہ بنیادی اجزاء ہے کسی بھی حوالے کے آخری چیز ہے مقالے کے طریقے مقالے میں بہت سارے مقالے کے مختلف طریقے ہیں عام کتابوں میں عمومی طور پر عام طریقے اور یہی ہوتا ہے کتاب کا نام لکھ دیا جلد اور صفحہ لکھ دیا بس ختم یہ تو عام کتابیں ہیں لیکن تحقیقی مقالہ جات اور عمومی طور پر یونیورسٹی کی سطح پر جو مقالات لگے جاتے ہیں اس میں جو حوالے کے طریقے ہیں دو طریقے زیادہ مشہورے ایک کو کہتے ہیں ہارڈ ورڈ ہارڈ ورڈ ہارڈ ورڈ کا طریقہ اور دوسرے طریقوں کو کہتے ہیں شکاگو یونیورسٹی والا مطلب شکاگو طریقہ ٹھیک ہے تو ہارڈ ورڈ کا طریقہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ مطن کے اندر ہی اوپر نیچے نہیں مطن کے اندر ہی بریکٹ دے دیا جائے اور اس بریکٹ کے اندر مصنف کا خاندانی نام یا نام کا جو آخری حصہ ہوتا ہے مثلا بخاری ابو عبداللہ اس طرح کر کے پھر تصنیف اور تصنیف کا سال ٹھیک ہے صفحہ نمبر جل نمبر تو یہ اوپر ہی مطن کے اندر ہی بریکٹ میں یہ چیزیں دے دی جاتی ہیں تو اس کو بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں ہرڈ ورڈ کا طریقہ اور یہ آج کل ہمارے ہاں اس کو عمومی طور پر پسند نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کو اختیار کیا جاتا ہے اچھا یہ اس جو دوسرا طریقہ ہے یعنی شکاگو والا طریقہ یہ عمومی طور پر اوپر مطن میں نہیں بلکہ ہاشیہ میں دیا جاتا ہے ایک بات ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ ہر صفحہ کا الگ ہاشیہ ہوتا ہے عمومی طور پر کہ ایک صفحہ میں اگر تین ہے تو وہاں پر ایک دو تین دوسرے صفحہ میں اگر دو ہے تو وہاں ایک دو ایسا نہیں ہے کہ ایک صفحہ میں تین آگئے تو دوسرے صفحہ میں چار پانچ تیسرے میں پھر پانچ شی ایسے کر کے نمبر جاتے جائیں یہ شکاگو طریقہ نہیں ہے ہر صفحہ کا الگ الگ جو ہے حوالہ دیا جاتا ہے اور یہ حوالہ میں نے آپ کو پہلے اس کا طریقہ بتایا تھا اس کا جو ہے شکاگو کا جو طریقہ ہوتا ہے حوالہ دینے کا اس میں عمومی طور پر سب سے پہلے مصنف کا جو لقب اچھا ایک منٹ اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ حوالے کا جو دوسرے طریقہ ہے شکاگو والا اس میں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر صفحے کا الگ ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلے مصنف کا نام ہوتا ہے لیکن مصنف کے نام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے اس کا لقب لکھا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر امام بخاری رحم اللہ کا نام لکھنا ہے آپ نے تو آپ نے یوں لکھنا ہوگا بخاری پھر اس کے بعد کنیت ابو عبداللہ اور پھر اس کے بعد نام محمد بن اسماعیل پھر اس کے بعد پھر مأخذ اور مزدر کا نام ہوتا ہے مثال کے طور پر صحیح البخاری یا الجامع السحیح جو بھی کتاب کا نام ہوگا تو کتاب کا نام آ جائے گا پھر کتاب کے نام کے بعد مکانی اشاعت کے کتاب کہاں سے شائع ہوئی ہے ٹھیک ہے مکان کا نام پھر اس کے بعد ناشر کا نام آتا ہے مثال دار الفکر یا دار العلم دار القتب العلمیہ جو بھی ہوگا جو ناشر ہوتا ہے اس کا نام اس ناشر کے بعد پھر تاریخی اشاعت ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ تباہ بھی لکھا جاتا ہے ایڈیشن نمبر اور تاریخی اشاعت اس کے بعد تاریخی اشاعت اور آخر میں پھر جلد و صفح سب سے آخر میں اور اگر حدیث نمبر ہے تو باب اور پہلے باب پھر حدیث نمبر پھر جلد اور پھر صفح تو یہ ہے شکاگو طریقہ اور عمومی طور پر اسی طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے مقالہ وغیرہ کے اندر اچھا چوتے نمبر پر جو چیز ہے بنیادی طور پر وہ ہے اقتباس ٹھیک ہے اقتباس جو ہے اس کی جمع آتی ہے اقتباسات ٹھیک ہے اقتباسات اور اقتباس کا لغوی معنی ہے اخذ الاخذ لینا اچکنا کسی چیز کو اچک لینا لے لینا بے عینی ہی ٹھیک ہے اور جو ہے اس کی جو اسطلاحی تعریف ہے وہ مختلف الفاظ میں کی گئی ہے مثلا اردو میں اس کی تعریف جو ہے وہ یوں کی جاتی ہے کہ اقتباس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے یعنی کسی دوسرے مصنف کی عبارات کو بعینی من وعن اٹھا دینا یا من وعن مکمل لفظ بلفظ اٹھا کر اپنے تحقیق میں یا اپنی کتاب میں اس کو شامل کر دینا اور اس میں اپنے طرف سے کسی بھی قسم کا اضافہ نہ کرنا مفہومی عبارت نہیں بلکہ یعنی بعینی ہی کسی کی عبارت کو اٹھا دینا تو اس کو کہتا ہے اقتباس عربی میں اس کو آپ نقل النس کہہ سکتے ہیں نقل النس یا نقل العبارہ نقل النس یا نقل عبارہ اس کو کہتا ہے اقتباس یعنی من وعن کسی کی مکمل لفظ اٹھا دینا مثال کے طور بعض علماء نے اس کی عربی میں تعریف یوں کی ہے اگر آپ عربی میں ذہن میں رکھنا چاہتا ہے کہ نقل بعض نصوص عن آخرین بشکل مباشر او غیر مباشر من اجل تأقید على فکرت معینا ٹھیک ہے تو باہر مختلف مختلف قسم کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے اور اقتباس تقریباً سب جانتے کہ کس کو کہتے ہیں اچھا جی دوسری بات اقتباس کے دونوں طرف جو ہے نا الٹے قوماز لگائے جاتے ہے جس کو واوین کہتے آپ نے دیکھا ہوگا دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی ٹھیک ہے اور اس کو عمومی طور پر عام مطن کی جو مقالے کے اندر جو مطن ہوتا ہے اس سے ذرا دونوں طرف اس کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ مزید کم کر دیا جاتا ہے اس کی وضاحت کے لئے ٹھیک ہے تو یہ بارحال اختباس یہ تو ہوگیا تعارف دوسری بات اصول کسی بھی اختباس کے بنیادی اصول کیا ہے کہتے ہیں دیکھئے اختباس اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کی عبارت کو بعین ہی اٹھا کر لگائے اگر آپ کسی کی عبارت کا ترجمہ کر لگانا چاہتے ہیں تو اس کو واوین میں لکھ کر اختباس کی شکن میں نہیں لکھ جاتا عمومی طور پر عربی عبارت ہے کسی کتاب کی آپ عربی میں نہیں لکھ رہے بلکہ آپ اس کا ترجمہ کر رہے یا اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بتا رہے تو پھر اس صورت میں علماء کہتے ہے کہ بعض لوگ لگاتے ہیں لیکن اصل اس کو واوین میں لگا کر اس کو اختباس میں شمار نہیں کیا جاتا اسی طرح ایک اصول یہ بھی ہے کہ یعنی نظم یا مطلب اشعار ہو تو اس کو یعنی اگر اس کو ایک ہی لائن سطر میں لکھا جائے یا مختلف لائن میں ہر ایک میں الگ مثل لکھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پہلے جو مصرہ ہے اس میں عین لکھ یعنی اگر ایک ہی مصرہ ہو تو اس پر عین لکھ بغیر واوین کی لکھا جاتا ہے اس میں واوین نہیں ہوتا اور اگر جملے کی شکل میں مسلسل لکھ رہے تو آخر میں اس میں دیش لگا دیتے یہ ایک طور پہ اور جہاں تک نصری اقتباس ہے تو اس کا طریقہ آسان ہے جہاں سے اقتباس شروع ہوتا ہے تو یعنی جہاں سے مصنف کی عبارت شروع ہوتی ہے وہاں سے ایک واوین ذکر کیا جائے اور پھر آخر میں دیش مطلب فل سٹاپ جس کو کہتے ہیں اردو میں وقفہ کاملہ اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے واوین استعمال کرنے ہے اسی طرح اگر اقتباس کسی سوالی عبارت پر ختم ہو رہا ہے تو اس کے آخر میں سوالی نشان لگائے اور سوالی نشان کے بعد آپ نے واوین بھی لگانے ہے اگر کسی اقتباس کے درمیان میں کسی نے کچھ اضافہ کرنا ہو اپنی طرف سے کسی عبارت کی وضاحت ہو یا کچھ کرنا ہو تو اس کو عبارت کے دوران اقتباس کے دوران ہی بریکٹ میں اس کو اندر سے بریکٹ میں بن کر کے لکھتے ہیں یہ بھی ایک اصول ہے یہ بھی ذہن رکھے اسی طرح اقتباس کے دوران جو رموز وقاف وہ عام رموز وقاف سوالیہ نشان ہو گیا تعجب لفظ ہو گیا وقف ہو گیا جو بھی ہے وہ عام اصول کے مطابق ہوں ٹھیک اور جو بریکٹ والی بات میں نے کی اس کے لئے عمومی تو پر گول بریکٹ نہیں مربع بریکٹ یوز ہوتا ہے جو اس طرح دائیں سے بائیں پھر سیدھ اقتباس سے متعلق چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے بتا دی اچھا اقتباس کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اقتباس کی ضرورت بہت سارے مقامات پر پیش آتی ہے کہ جہاں پر اگر کسی دوسرے آدمی کی رائے دینی ہو تو اسی کے الفاظ کو ذکر کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے انسان اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرے تو اسی کے الفاظ میں ذکر کر تاکہ ان کی جو پوری بات ہے نظریہ ہے اور رائے ہے وہ مکمل طور پر سامنے آجائے یہ سب سے اہم اور بڑی ضرورت ہے یا خواہ اس کی تردید کرنی ہو کیونکہ کوئی بھی اختباس اگر ذکر کیا جاتا ہے تو اختباس کا اصول یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اختباس کا تعلق پیچھے عبارت کے ساتھ ہو ایسا بھی نہیں ہے کہ پیچھے کچھ اور لگیا اور آگے اختباس آرہا سمجھ نہیں آرہا کہ اس اختباس کا پیچھلے والے عبارت کے ساتھ کیا ریلیشن ہے کیا تعلق ہے اور پھر دوسرا اصول پر یہ ہے کہ اختباس کے بارے میں آپ نے کچھ اگر کہیں سے آپ نے اختباس اٹھایا اور آپ کی نظر میں کوئی غلطی ہے تو اس کو عمومی طور پر بہتر مناسبی سمجھ جاتا ہے کہ ہاشیہ میں اس کی وضاحت کر دی جائے یہاں کمپوزنگ کتابت کی غلطی ہے یہ ایسا ہونا چاہیے اس طرح کر کے تو اس کو عمومی ذہن میں کوئی سوال ہو ان سے متعلق تو بتا دیجئے انشاءاللہ پھر کل مزید چیزیں